پرگرام ایک بار پھر خوش شامدید بھی سنا جا رہا ہے کیونکہ ظاہر ہے اس حکومت کی اب تک کی جو کارکردگی رہی ہے وہ تو سب کے سامنے ہیں اس لیے نئے صف بندیاں بھی ہو رہی ہیں نئے اتحاد بھی بنتے ٹوٹتے نظر آ رہے ہیں اس وقت ہمیں اور جناب عاصل زیداری اور پرویزلائی کی جو ملکات ہوئی ہے اس میں پرویزلائی سے عاصل زیداری صاحب نے کہا کہ آپ ہمارے بھی اتحادی تھے اور اس حکومت کے بھی فرق تو پتہ چل گیا ہوگا اگلے عام انتخابات میں پیپلز پارٹی سب کو س جرائے کہا کہ عمران خان کبھی بھی سیاستہ نہیں تھے یہ بھی کہا ہے عاصل زیداری صاحب نے اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کو لانے والے آپ پشتا رہے ہیں عمران خان اور وزراء سمجھتے ہیں دھمکیوں سے سندھ حکومت کو ڈرا دیں گے تو یہ ان کی بھول ہے ہم نے تو آمیروں کا مقابلہ کیا یہ کیا چیز ہیں اور انہوں نے مزید کہا کہ بلاول بھٹو نے ثابت کیا ہے کہ وہ بہترین اپوزیشن کرنا جانتے ہیں جی ارسلان جی بالکل اور اس حوالے سے ہے اگر ہم مزید جب ہ حاصل زرداری نے مزید کہا کہ بلاول بھٹو نے ثابت کیا ہے کہ وہ بہترین اپوزیشن کرنا جانتے ہیں سوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم نے اتحادی ہونے کے باوجود متعدد مرتبہ حکومتی پولیسیوں سے اختلاف کیا ہے تمام اسمبلیوں میں ہنگامہ آرائی ہوئی مگر پنجاب میں ایسا نہیں ہونے دیا اور سوالے سے انہوں نے کہا کہ اب تحریک انصاف کے اتحادی ہیں تو انتخابات تک اتحادی ہی رہیں گے اور اس حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو یقینی طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ اس سے قبل جب بجڑ اجلاس وزیر آزم سے جب کابینہ کی ملاقات ہوئی تھی تو ملاقات کے دوران ہی تاریخ بشیر چیما کی جانب سے ایسا کہا گیا تھا تاریخ بشیر چیما کی جانب سے بھی آپ دونوں سے میرا یہ سوال ہے آج کا کہ چودی پرویز الہی اور آصف علی زردائی صاحب میں جب ملاقات ہوئی ہے گزشتہ روز کہا یہ جاتا ہے شاید قبل اس وقت انتخابات کے حوالے سے بھی بہت زیادہ چیماگوئیاں ہو رہی ہیں نئی صفبندیاں نظر آ رہی ہیں تو کہا جاتا ہے شاید کنگز پارٹی بننے جا رہی ہے جی کہ اس میں کاف لیگ پیپلز پارٹی این پی اور ترین گروپ بھی شامل ہوگا آپ دونوں سے یہ سوالیں آپ لوگوں کو بھی ایسا لگتا ہے کہ ایسا ہونے جا رہا ہے جی جی سمید و سید صاحبہ کیا کہیں گے آپ آصف علی داداری صاحب اور چودی پرویز الہی صاحب کے درمیان جو ملاقات ہوئی ہے آپ کو لگتا ہے کہ نئی صفبندیاں ہو رہی ہیں اور قبل اضافت اندخابات ہوتے نظر آ رہے ہیں آپ کو بھی جی یقینی طور پر ہم نے یہی بھی دیکھا تک قابل اجلاس میں علی کے تاریخ بشری چیما کی جانب سے ایسا مطالبہ کیا گیا تھا کہ وزیر اعظم سے الگ ملاقات کی جائے گی اور اس میں اپنے تحفظات کا بھی اظہار کیا جائے گا محصت موجود ہیں پل بشر صحیح تذیہ کار ہیں ان کی جانب میں بڑھوں گا ان سے یہ سوال کرنا چاہوں گا جی پلوشہ روشنی ڈالیئے کل آصف علی زرداری سابق صدر پاکستان اور پرویز الہی کی ملاقات ہوئی ہے کیا کہنا چاہیں گی کیا دیکھ رہی ہیں تمام طور ملاقات کے بعد کیا معاملات ہوں گے سیاست میں تبدیلی آ رہی ہے جو دیکھیں سب سے پہلے شکریہ آپ نے اس کا بات کرنے کے لیے میری رائے معلوم کی یہاں تک بات ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ نظر آ رہے ہیں کہ نئی صحفتندیاں ہوتے بھی کوئی دکھائی دے رہی ہیں تو ایسا کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا اس طرح کی جو سیاسی مقامتیں ہیں وہ ہوتی رہتی ہیں سیاسی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں لیکن ازائینی سے بات ہے اس کا کیا ریفرنٹ نکلتا ہے یہ آنے والے دنوں بھی ہی معلوم ہوگا سفتندیاں ہوتی ہیں یہ کوئی نئی سیاسی مقامت ہمیں دیکھنے کو مزدی ہے یہ کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا بظاہر جو دیکھا گیا وہ تو یہی تھا کہ ملاقات کے مقاصد جو کہ ملاقات ہوئی پنجاب کے سپیکر چوریز عوید اللہی صاحب کی شریف کی اولین پارکزانٹس پارٹی آسیف علی زداری صاحب کی بس میں یہی کہا گیا تھا کہ عوید اللہی صاحب کی جانے سے یہ کہا گیا بلکل اچھے سمیتہ افضال صحیح صاحب کو بھی میں شاملے گفتگو کرنا چاہوں گا سمیتہ صاحبہ ذرا اس پر روشنی ڈالی گا کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ پاکستان تحریک انصاف کے اتحادیوں کے درمیان پھوٹ پڑنے والی ہے دیکھیں ویسے بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے سنیریو پیدا ہوا ہے پارلمنٹ میں ہو یا وہ کہیں بھی ہو پیٹی آئی کی گورنمنٹ جو نمائندے ہیں وہ کس طرح سے بہت کرتے رہے ہیں اور کس طرح سے اس ملک کو چلا رہے ہیں پرابلم ہے اور جب پرابلم ہوتی ہے تو پھر ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں اسی طرح سے زداری صاحب کی بڑی اوپن ڈور پولیسی ہے کہ وہ ہمیشہ سے لوگوں سے ملتے رہے ہیں پولیٹیکل سیچویشن کو لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتے رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں مجھے لگتا ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی میں جس طرح لوگ شامل ہو رہے ہیں اگلی گورنمنٹ جو ہے وہ مقاہمت سے جس طرح پہلے بھی زداری صاحب نے بنائی تھی اور ایک ڈیموکراتک پورا رول پورا کیا تھا وہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ پورے پانچ سال ایک ڈیموکراتک گورنمنٹ نے پورے کیے آپ یہ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں یہی حل ہے پاکستان کے لیے کیونکہ پولیٹیکل سوپریشن اور کنیکٹ ٹیپل پارٹی یہ زرداری صاحب نے دیکھی اور پاکستان نہیں دیکھی وہ پہلے کبھی بھی نہیں دیکھی گئی اچھا سمیتہ افضال صاحبہ اس پر روشنی ڈالی گا صدر زرداری صاحب نے کہا کہ جب ملاقات ہوئی سپیکر پنجاب اسمبلی پر ویز علائی صاحب سے تو ان کا کہنا تھا کہ آپ ہمارے بھی اتحادی رہے ہیں موجود حکومت کے بھی ہیں فرق تو پتہ چل گئے یہ فرق کیا کس طرف میں نشان رہی کر رہے تھے اس پر ذرا کومنٹ کیجئے گا پلیز کس کے اوپر انتارے یقینی طور پر جب سابق صدر آصیف علی زرداری کی ملاقات ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ فرق تو پتہ چل گیا ہوگا تو ظاہری بات ہے کافلی پاکستان پیپس پارٹی کی بھی اتحادی رہی ہے جب ان کے دورے حکومت میں اور اب پاکستان تحریک انصاف کی وہ اتحادی ہے تو یقینی طور پر زرداری صاحب نے کہا کہ فرق تو پتہ چل گیا ہے دیکھیں اتحاد تو اتحاد تو انہی لوگوں سے کیا جاتا ہے جہاں مائنسٹ ماج ہو لیکن جب آپ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ دیکھتے ہیں جب ان کے لوگوں کو دیکھتے ہیں آپ اوور ٹائم لرن کرتے ہیں کہ آپ ایسے لوگوں کے انفٹ لوگوں کے ساتھ سیلیکٹڈ لوگوں کے ساتھ آپ نہیں بیٹھ سکتے جب آپ ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے اور آپ ان کے ساتھ نہیں گورنمنٹ میں ان کے ساتھ رہ سکتے تو پھر آپ دیفرنٹ اوپرچونٹیز وہ کرتے ہیں اور پاکستان پیپس پارٹی سے بہتر اوپرچونٹی اور بہتر چاہتدار اور سیزن پولیٹشنز آپ کو کہیں نہیں ملتے یہ بات ہم نے اسٹیبلش بھی کی ہے اور اپنی پولیٹکل کوپوریشن اور پولیٹکل کنیکٹ جو ہے اپنے آلائز سے ساتھ پہلے بھی دوزار آٹھ سے دوزار تیرہ تک جو پی ایمل کیو کے ساتھ ہمارا تھا وہ پہلے بھی تھا تو آنے والے دنوں میں اس طرح کی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی کیونکہ کوئی بھی نہیں ہی خوش ہے نہ لوگ خوش ہے نہ عوام خوش ہے نہ نومائندے خوش ہیں ایون کہ ان کے اپنے تاہے سادق صاحب کا آپ کل پی ٹی آئی کا وہ سنیں آپوزیشن کے خود کے لوگ نہیں بول رہے بجنز کے اگینس خود جو ہے پبلک انٹریس میں پی ٹی آئی کے ایم اے نے اپنی گورمنٹ کے خلاف اپنے اڈوائزر کے خلاف اپنے پرائی منسٹر کے خلاف خود بول رہے تو جب اتنی مایوسی ہوگی تو لوگ جو ہے دروازوں پہ ضرور جائیں اچھا سمیدہ افضال صحیح صاحب اس پر روشنی ڈالی گئے قبل آپ انتخابات ہوتے دیکھ رہے ہیں یہ ظاہری بات ہے یقینی طور پر حکومت بھی اب ڈٹ چکی ہے الیکشن کمیشن اور اپوزیشن انتخابی صلاحات پر ان کو مسترد کر رہی ہیں ان کی مخالفت کر رہی ہیں لیکن حکومت ڈٹی ہوئی ہے اس حوالے سے آپ کیا کہتی ہیں آپ دیکھ رہی ہیں کہ انتخابات ہو سکتے ہیں دوسرا اس پر ضرور روشنی ڈالیے گا کیا آئندہ الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی اور کافلیک کے درمیان اتحاد ہوگا دیکھیں اتحاد کا تو وہ جب سینریو آتا ہے تو اب دیکھا جائے گا جب الیکشنز ہوں گے لیکن یہ میں آپ کو بتا جاؤں کہ جس طرح سے پیپلز پارٹی نے ابھی بائی الیکشنز میں اپنی کامیابی دکھائی ہے اس سے یہ بات تو ہنڈر پسینٹ پروون ہے کہ لوگوں نے پی ٹی آئی کو بہت جلدی اور بہت تو سمجھ کے جو ہے ریجیکٹ کر دیا پیپلز پارٹی جو کراچی میں سہلے اتنی پاپیرر نہیں تھی اب وہ کراچی میں بھی پاپیرر ہے جہاں جہاں پہ بائی الیکشنز ہو رہے ہیں وہاں وہاں پہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ جیتی آ رہی ہے پی ٹی آئی کے لیے ایک سر جوڑ کے بیٹھنے کا وہ ہے کہ جہاں وہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم نے جو ہے وہ تین چار مہینے ہوئے نہیں تھے کہ بائی الیکشنز ہونا شروع ہوئے ہیں اور پیپلز پارٹی یا دوسری پارٹیز میں اپنا وہ دکھا جئے کہ پی ٹی آئی کچھ نہیں ہے پیپلز پارٹیز دوئیٹ اچھا اس میں سمیتہ صحیح صاحبہ مسئلہ یہ ہے کہ ظاہر نائف وزیراعظم بھی رہے پیپلز پارٹی کے دور میں پروے زلائی صاحب اور ان کے بارے میں جو کچھ بھی کہا جاتا رہا ہے اسے چھوڑ دیجئے اس وقت تو پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں کمزور نظر آتی ہے تو شاید بہتر پوزیشن حاصل کرنے کے لیے پنجاب میں اس لیے پروے زلائی یا کافلی کی ضرورت پڑی ہے دیکھیں ہر جگہ تو آپ وہ نہیں کرتے تھے سب کی ہر جگہ کی کوئی نہ کوئی سکسس ٹوری ہوتی ہے سن میں آپ کی سکسس ٹوری پیپلز پارٹی ہے ابھی سے نہیں ہے سالوں سال سے ہے کراچی میں جب آپ دیکھتے تھے تو پہلے ایمٹی 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 ایم کے بعد اور دوسری پیٹی آئی آئی اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی بھی جو ہماری روایتی سیٹھیں نہیں تھیں پیپلز پارٹی جو ہے سن میں کراچی میں اپنی روایتی سیٹھوں سے ہٹ کے بھی سیٹھیں جیت رہے ہیں اسی طرح سے پنجاب میں بھی بلاور صاحب موجود ہوتے ہیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پنجاب بھی واپس سے ریگین ہوگا آپ جو سینئر رہنما کیا کہے گی جو ایم کیوں میں بھی رہی پی ایس پی میں بھی پیپلز پارٹی میں آپ شامل ہیں تو پیپلز پارٹی کو پہلے کیوں نہیں سیٹھیں ملتی تھی اب کیوں سیٹھیں مل رہی ہیں کراچی سے دیکھیں اب آپ دیکھیں نا ایم کی ایم نے اپنے دور میں میرے دور میں جب بھی دیکھا جائے تو ایم کی ایم نے ہمیشہ جو ہے وہ رونا رویا کہ ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں ان سے بھی کام نہیں ہوا اس کے بعد پی ٹی آئی آئی آپ یقین نہیں کریں گے میں ابھی سلائل کورنگی بھی دیکھتی ہوں لیاقتباد بھی دیکھتی ہوں پیپلز پارٹی اور وہاں کے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کے نمائندے جو الیکشن جیت کے پی ٹی آئی کے کورنگی کے وہ کدھر ہیں نہیں ہوتا نہیں پتا لوگوں کو لوگوں کو صرف پیپلز پارٹی ہی نظر آتی ہے کہ چلے بھی کچھ جو ایم کی ایم نہ کر سکی جو وہ نہیں کر سکی پیپلز پارٹی اپنی پوری اس کے ساتھ علاقوں میں کام کر رہی ہے کراچی میں ایکسپانڈ کر رہی ہے انہوں نے کراچی کے لیے اب جو ہے وہ واقعی میں کام کرنا شروع کر اسی لیے کراچی والے جو لوگ ہیں صرف میں نہیں میرے ساتھ اور بہت سارے ایم پی ایز ہیں علی راشد صاحب ہیں جو ایم ایم رہ چکے ہیں ایم ایم کے انہوں نے بھی پیپلز پارٹی جوائن کری اس طرح سے اور دیگر بہت ایم ایم پی ایز ہیں جنہوں نے دوسری پارٹیز کو چھوڑ کے پیپلز پارٹی کو جوائن کیا کیونکہ ایسا پلاٹ فرم ہے جس کی طرح آپ دیکھتے ہیں جب سن میں ان کی گووننس ہے کراچی میں ان کی گووننس ہو جائے گی انشاءاللہ جس طرح سے یہ کام کر رہے ہیں اور جس طرح سے یہ لوگوں کو ویلکم کر رہے ہیں جہاں یہ بات بتا رہی ہیں کام کرنے کی سیز دیرے ہیں کام کرنے کی سیز دیرے ہیں اور اختیارات پر ہونا نہیں ہوتا ہے یہی بات میں کہنا چاہ رہا تھا آپ سے چونکہ آپ رہی ہیں تمام سیکسٹر کو دیکھا ہے ام کی ام کی آپ کے تو میئر کراچی تو بار بار یہ کہتے رہے کہ جی وسائل نہیں ہیں میرے پاس مسائل اتنے زیادہ ہیں کراچی کی حل نہیں کر سکتا لیکن دوسری طرف ہم نے یہ بھی دیکھا اربوں روپے فنڈ ملا ہونے بجٹ ملا اس کے باوجود کام نہیں ہوا آپ تو ظاہرین تمام چیزوں کو قریب سے دیکھ چکی ہیں تو واقعی یہ بات صحیح ہے کہ صرف اور صرف جتنا اربوں روپے ملا ہے وہ اس کرپشن کے نظر ہو گیا کراچی بھی نہیں لگایا دیکھیں کرپشن صرف وہ نہیں ہم لوگے ایک ورڈ ایسا ہو گیا جو جس طرح ہمارے ہاں آج کل سسٹینبل کرپشن اور یہ جو ورڈ ہے نو ڈاوٹ کرپشن ہے اس کے اوپر اس کو روکنے کے لئے اس کے روکدھام کے لئے ضرور کام ہونا چاہیے نو ڈاوٹ لیکن یہ بھی دیکھیں کہ امپلیمنٹیشن جو ہے آپ کے پاس قانون ہوتے ہیں آپ کی بریاکسی جو ہے وہ اس کو امپلیمنٹ نہیں کرا پاتی آپ کے ادارے جو ہے ان کو ہمیں امپاور کرنا ہے کہ وہ ان کو وہ کریں تو اوور نائٹ ساری چیزیں نہیں ٹھیک ہوتی اور میں نو کہ آپ یہی بولیں گے کہ اتنے سالوں سے سنس گاورمنٹ کی حکومت رہی ہے انہوں نے کیا کیا لیکن چلے دیر آئے درستہ ہے کوئی چیزیں بہتر ہویا تھی میں یہ نہیں کہتی کہ ہر چیز سنس میں بہت اچھی ہے تو اب کیا دیکھ رہی ہیں آپ کے کراچی میں اس پار بلدیاتین دخوابات ہوتے ہیں تو میر کراچی لانے کی پوزیشن وہ کی پاکستان پیپلز پارٹی میں جو سمجھی ہو آپ کی بات وہ یہ ہے کہ جس طرح میں نے آپ سے کہا ابھی اینے ٹو پوری نائن میں آپ نے دیکھا بلکل جو باتی نے قادر خان مندخیل بلکل جیتے بلکل بہاں سے ہم نے تیچے نکالی اب علاقے علاقے میں لوگ بھی اتنے باشعور ہو گئے ہیں سوشل میڈیا اور یہ سائے چیز ہیں اب پہلے جیسے وہ نہیں رہا اور آپ اعتجاجی کرتے ہیں اب ایک سوشل میڈیا سے اس سے جو پولی بنیا کو بتا جب جاتا ہے کہ کونسے علاقے کونسی گلی میں کونسے محلے میں کیا فرابلم ہے کیا زیادتی ہے اور یہ کیا نہیں ہو رہا پنجاب کے حوالے سے جو کام کرے گا وہ رہے گا سمیتہ ایک اہم بات جو ملاقات ہوئی آسویل زرداری صاحب کی اور پیشوزی پرویز علاہی کی تو چونکہ پنجاب حکومت سے یا وفاق سے گلا یہ بھی ہے جو جائز بھی ہے کہ پنجاب جو ہے سندھ کو اس کے حصے کا پانی نہیں دے رہا نیفشی ایوارڈ کے تحت جو وفاق کو دینے چاہیے پیسے وہ بھی نہیں دے رہا تو کیا آپ کے پاس اطلاعات ہیں ایسی کہ کل پرویز علاہی صاحب سے بھی اس حوالے سے کچھ ڈسکس ہوا ہے نہیں دیکھیں پتہ کیا انٹرینلی چاہ ڈسکس ہوا ہے وہ تو آبیسلی تھوڑے دنوں بعد آپ کو پتہ چلے گا اور آبیسلی پارٹی لیڈرشپ آپ کو اور ہم تب کو آگاہ کرتی بھی رہتی ہے فلحال جو ڈسکس ہوا تھا وہ یہی تھا کہ شکریہ آزا اپنا کرنا چاہتے تھے سینٹ کے الیکشن میں جو بھی کچھ ہوا آنے والے الیکشن کے حوالے سے یہ یقیناً بات ہوئی ہوگی میں آپ کی توجہ سے یہ بات دنوں کہنا چاہوں گی آج یہ موضوع پہ کہ کراچی انڈسٹری کو پارلائز کرنے کے لیے پی ٹی آئی گاورمنٹ میں جو ایس ایس جی پی گیس جو روکی ہے بہت افسوس کے ساتھ ہی تہنا کرتا ہے کہ فیڈل گاورمنٹ جو شہر سکسی پرسنٹ ریبنیو دیتا ہے سکسی پور پرسنٹ ایکسپورٹ کنٹری کی ہماری پوری کراچی کے کندوں پر ہے اور ساپ ایکسپورٹر دس سے ساپ ساپ ایکسپورٹر ہمارے کراچی میں موجود ہیں لیکن کراچی کے لیے جب حقوق کی بات آئے گیس کی بات آئے تو آپ نے ہماری انڈسٹری کراچی انڈسٹری اس کو پارلائز کرتے ہیں اور اس کے اوپر کوئی آواز نہیں اٹھائی بلکہ جب بنا کے ریزن پوچھا گیا تو ایکسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ سپیڈیل ڈریکٹرز کے انڈ انہوں نے یہ بولا ہے کہ ہم سے بولا گیا کہ کراچی کی کیا سلوک جائے تو اسی میں مظلمت بھی کرتی ہوں اور اب گفتہ بھی اس پر ظاہر کرتی ہوں اور ہم سب یہ پوچھنے کہ کراچی کا چاہتی ہے بلوشہ آپ سے بھی ایک سوال جب جاننا چاہوں گا اس وقت جو اپوزیشن ہو رہی ہے اس میں ظاہر ہے ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں کہ نون لکھ کے رہنما باہر آ کر تو بڑے گرشتیں برشتیں لیکن جو سپیڈ ہمیں نظر آ رہی ہے جو میچیورٹی نظر آ رہی ہے بلوشہ آپ کی تقاریر میں وہ اس پہ آپ نہیں سمجھتی کہ اس پہ بھی سٹیپ ہونا چاہیے کہ آگے بڑھ کر کہ تمام جماعتوں کو اکٹھا کیا جائے اور اس حکومت کے خلاف ایک اتحاد بنا کر کے تحریک چلانی چاہیے تھی آپ کی شیاسی مسیرت کیا کہتی کس طرح دیکھ رہی ہیں اس کو اب دیکھئے جہاں تک بات ہے آپ جو کہہ رہی ہیں کہ پلٹیکل نیچیورٹی جو ہمیں بلاوہ بہتر سیداری صاحب پر دیکھنے کو ملی دیکھئے جہاں تک بات ہے ایک چیز کیلئے میں اپیشیٹ کروں گی وہ یہ کہ کچھ عرصے میں جو ہمارے پاکستان پلٹیکل کلٹر بن چکا ہے ہمارا جس میں مختلف سیاسی تماتیں جو ہیں اس دوسرے پر تانہ زنی جملے بازی اور تنقید کا جو ہے وہی دوسری کو نشانہ بناتی رہتی ہے ایون ہمیں جو ہے وہ لائی باک شوز میں اور نیو سانلز تبھی یہی دیکھنے کو مجھتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح تانے بازی کی جاتی ہے تو ایسی صورتحال میں اس طرح تھا اگر ہمیں کلٹر دیکھنے کو مجھتا ہے کہ جب خوشگوار محول میں بیٹھ کے بات چیز کی جاتی ہے دو مختلف سیاسی جماعتوں کے لیڑران کے معبین جس طرح اگر ہم ابھی بات کریں کہ جو آصف علی زلداری اور سویزلانی صاحب کی ملاقات تھی اس سے آگتا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی سیاسی مفاہمت تھی کوئی جو ہے بندیاں کی جا رہی ہیں یہ آنے والے دنوں میں کوئی قبل وقت الیکشن ہمیں دیکھنے کو ملیں گے یہ سب باتیں اگر سائٹ پر اختی دیکھی جائیں تو ایک چیز کے لئے انہیں اپریشیٹ کیا جانا چاہیے وہ یہ کہ انہیں یہ آصف علی زلداری صاحب میں یہ پولیٹیکل مٹیورٹی جو ہے بندیس میں کو ملتی ہے کہ انہوں نے کس طرح سے جو ہے وہ اس پولیٹیکل کچھر کو ڈسکریج کی ہے اور سیاسی خلافات کے باوجود دوسرے دیدران سے جو ہے وہ باتی خوشگوار محول میں کرنے کی عادت اچھا پلوشہ صاحب نے دیکھیں اچھا پلوشہ صاحب نے سوال لے لیجئے گا کیونکہ وقت بہت کم رہ گیا یہ مجھے بتائے گا کہ آصف علی زلداری صاحب کی جانب سے ایسا کہا گیا نشان رہی کی گئی پرویز علی صاحب سے ملاقات کے دوران کے جل جنوبی پنجاب کے بہت سار ریانومہ پاکستان پیپس پارٹی میں شمولیت اختیار کریں گے کیا سمجھتی کہ حکومتی عرقین بھی اس میں شامل ہوں گا اور کتنا زیادہ مشکل اور ٹف ٹائم دے سکتے ہیں حکومت کو اگر عرقین کی شمولیت ہوتی ہے پیپس پارٹی میں تو حکومت کے لئے کتنی بڑی خطرے کی گھنٹی بھی سکتی ہے جی بلکل اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہ حکومت کے لئے ٹف ٹائم ہوگا لیکن اس طرح ہم کچھ بھی کہنا ہے قبل از وقت ہوگا کیونکہ ظاہر ہے ابھی اس ملاقات کے جو بھی ریزرلز ہیں وہ تو ان کی لیڈرشپ کی جانب سے دسپلوک کیا جائیں گے ایم پی اے محطمہ فرماری تھیں ابھی کہ جو اوور نائٹو ہے وہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی ہیں اور آپ نے ان سے سوال کیا تھا جو کام ہو رہا ہے اس کے حوالے سے تو دیکھیں یہ کہنا کہ جو ہے وہ سب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے مایوس ہو چکے ہیں ہے قبل از وقت ہمیں الیکشن دیکھنے کو ملیں گے یا ان کی اپنے جو ہے وہ لوگ پارٹی کے اندر سے جو لوگ ہیں ان کے خلاف ہو چکے ہیں تو اس طرح کہ میرا نہیں خیال اگر آپ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان پیوپس پارٹی وہ واحد جو ماہت ہے جسنا آپ نے پانچ سال کا چنے اور مکمل کیا ہے جو پانچ سال ہم مکمل کیا ہے تو اسنا وقت تو ہے وگر پی ٹی آئی کو کیا دیا جائے پاکستان پیوپس پارٹی جبکل ہمیں بے کی طرف جانے میں چاہوں گا سمیتہ آفزال صاحب ابھی اس پر کومنٹ کر دے میم آپ کے پاس 30 سکنڈ 30 سکنڈ ہے آپ کے پاس جی جی میڈم آپ ذرست پر رسپونڈ کر دیئے گا 30 سکنڈ ہے پھر ہمیں بریک کی طرف جانا ہے جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ سمیتہ آفزال صاحب آپ محصت موجود تھی پلوشہ صاحب آپ محصت موجود تھی آپ دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ ناظرین یہاں پر وقت ہوا جاتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے دیکھتے رہیے الگ خبر جیو پاکستان کے لئے